کچھ بات کرتے ہیں پولیو وائرس کے حوالے سے جس نے ایک بار پھر خیبر پختنخواہ میں پنجے گار لیے لکی مروت اور ترکر میں دو نئے کیسز کے بعد روہ سال صبح میں پولیو کیسز کی تعداد 48 ہو گئی ہے پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں کامبران علی خیبر پختنخواہ میں پولیو وائرس بے قابو صبح میں دو نئے پولیو کیسز سامنے آ گئے زلہ لکی مروت میں ڈائی سالہ بچی اور ترغر میں دو سالہ بچے میں پولیو کی تصدیق ہو گئی ای او سی کے مطابق متاثرہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلائے گئے تھے خیبر پختنخواہ کے جو ہیں وہ 37 اور جو ہمارے ساتھ قبائلی عزلہ جو شامل ہوئے ہیں ان کے 11 تو اگر وہ 11 ساتھ ڈال دیں تو خیبر پختنخواہ کے اوہرال 48 کیسز ہو گئے ہیں ان دو نئے کیسز کے ساتھ یہ دو نئے کیسز انفارچنٹلی ایک ڈسٹرکٹ لکی مروت سے اور ایک ڈسٹرکٹ دو غر سے ہیں محکمہ صحت کے مطابق پولیو سے بچاؤ کے قطروں سے انکاری پولیو کیسز میں اضافے کی وجہ ہے ای پی آئی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد سلیم کہتے ہیں کہ چیلنجز اور مشکلات کے باوجود حکومت پولیو کے مکمل خاتمے کے لئے پرعظم ہے تاہم والدین اور معاشرے کے تاؤن کے بغیر یہ ممکن نہیں ریفیوزلز کی جو وجوہات ہمارے ہاں ہیں وہ صرف ریلیجس ریفیوزلز نہیں ہیں وہ اس کے علاوہ ڈیمانڈ بیسٹ ریفیوزلز بھی ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس سڑک کے لئے اگر ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو کیا اگر کل کل آنکو میرا بچہ پاہج ہو جائے گا تو کیا یہ سڑک ضروری ہے یا میرے بچے کی صحت ضروری ہے روا سال خیبر پخت انغام میں پولیو کیسز کی تعداد الٹالیس چپ کے ملک میں پولیو کیسز کی تعداد چونسٹھ ہو گئی کیمرمن سید اختر کے ساتھ کامرہ نے لی آج نے اس پیشاور